ہیلو دوستو ویلکم بیٹ ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈلی کی فیموس مٹن نیہاری جو کھانے ایک دون ٹیسٹ جاتے ہیں اور نہ ہاری تو سبی کو پسند آتی ہے تو چلو بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے لیا تھا تقریباً دو کروں کے قریب مٹن اور یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے دھو کر اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا میں نے چاپ والا بھی لیا تھا ساتھ میں تھوڑی سی میں نے اسے بھونگ بھی ڈال دی تھی مکس لیا تھا آپ اپنے اکوڈے رکھنا جب وہ چھن گیا اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا دوسرا میں نے لیا ٹاماٹر ٹاماٹر تھے میرے دو سو گرام کے قریب اس کے دو سو سے دھائی سو گرام کے قریب اس میں ڈالا میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے صوف اور تین چمچ میں نے ڈال لیا اس میں فرائے کیوی کرش کیوی پیاز اور یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیا اچھے سے پھر میں نے لیا کوکر کوکر کے اندر ڈالا میں نے آئل آئل تھا تقریبا ہمارا تین سو گرام کے قریب تین سو سے ساڑھے تین سو گرام کے قریب پھر اس کے اندر جب آئل ہمارا اچھے سے گرام ہو گئے تو ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر اپنا مٹن مٹن کو ہمیں تب تک فرائے کر لینا جب تک اس کا کلر چینج ہو جاتا یا پات سے سات منٹ تک ویسے بھی پات سے سات منٹ میں اچھے سے اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے جب اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے تب آپ کو اس کے اندر ایٹ کر دانا ہے ایک چمچ بھر کے نمک اور ساتھ میں ایک چمچ بھر کے لسنہ درک کا پیسٹ اور یہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے دو سے تین منٹ تک بھون لو پھر جو ہم نے یہ پیسٹ تیار کیا تھا پیاز ٹماٹر سوف کا وہ بھی ہمیں اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر ڈالنا تھوڑا سا پانی تقریباً تین سو سے چار سو گرام کے قریب اور گوشت کو گلنے کے لئے رکھ دینا چاہا ہے کھلے پکا لیجئے یا کوکر میں بنا رہے ہیں جیسے میں نے کوکریں بنایا تو میں نے ایک سیٹی لگا دی تھی اور تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے دوسرا ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سے لینا ہے بیسن بیسن کو اچھے سے ڈرائی روست کر لینا ہے جب وہ ڈرائی روست ہو جائے تب اس کو پانی ڈال کے اچھا سا اس کا ایک رننگ سے پیس تیار کر لیجئے تاکہ وہ اس میں لمس نہ رہے دوسرا ہمارا گوشت گل لیا تھا تب ہم نے ایٹ کیا اس کے اندر نہاری کا مسالہ نہاری کا مسالہ تھا ہمارا تقریباً اسی گرام کے قریب کیونکہ ہمارا مٹن زیادہ تھا مٹن تھا ہمارا دو کلو کے قریب اس کے اندر اسی گرام کے قریب میں نے نہاری کا مسالہ ڈالا اور وہ ایٹ کر دینے کے بعد میں نے ایٹ کیا اس کے اندر پانی تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلاس کے قریب اور اسے پھر سے پکنے کے لیے رکھ دیا اور دیکھیں شوروہ بلکل ایسا ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کیونکہ ہم اس کے اندر بیسن کا گھول ایٹ کریں گے تو یہ آلریڈی گاڑا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ایک پکن آنے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ بیسن کا گھول ایٹ کیا اور اسے پاس سے دس منٹ تک بلکل لو فلیم پر اچھے سے ڈھگ کر اس کو پکنے دیا بلکل لو فلیم پر پکانا ہے آپ کو جب اس کے اندر اچھی سی پکن آنے لگی اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہماری بڑی آسی بلکل ڈلی سٹائل کی مٹن نہاری جو کھانے میں سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اسے ہم نے تندوری روٹی سے کھایا آپ پلین روٹی سے بھی کھا سکتے ہو نان سے تندوری روٹی آپ کو جو پسند ہو آپ اس کے ساتھ کھائیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شرین کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہاں ایک بار اپنے فیملی فرینڈز میں سے شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں ان سب کے لیے ایک بار ضرور بنائیے گا اپنے فیملی کو بنا کے کھلایا انہیں بہت زیادہ پسند آئے گی اور اوپر سے ہم نے اس کو جب یہ بن گئی تو اوپر سے ہم نے اسے ہری میرچ اور ادھرک کے لچھے کے ساتھ سرف کیا ساتھ میں ڈالا ہے اس نامنا نیبو اس سے تو اس کا ڈیسٹ بہت لا جواب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے بن گئی ہماری بڑیا سی مٹن نہاری ڈلی کی فیمز موسیقی 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 موسیقی